مرگ متنجن 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 آپ کو چاول پھولکٹ کرنے ہیں تو ہم آپ کو ہر باری کی بتاتے جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے تو ہم اسے سائٹ کر دیتے ہیں وہیں ہم نے یہ چکن لیا ہے ہمارا دو سو گرام چکن ہے آپ اسے کم بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈال کے اور ایک بہت ہی آپ کو ایسی بات بتائیں کہ ہم نے اس میں ایک چھٹکے نمک ضرور ڈالنا ہے آپ کو کیونکہ جب ہر چیز میٹھی ہوگی آپ کے متنجن کے اندر اور یہ ہلکا سا نمکین ٹیست آئے گا تو آپ آپ کو پڑا مزا آئے گا آپ کو یہ فلکٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو گلا لیا ہے ہم نے اس میں دو لونگ دو الائچے ایک سینی مانسٹی کا ٹکڑا ڈال دیا تھا لیکن ہم نے اس کو اسی میں چھوڑ دیا ہے جیسے ہی پانی خوشک ہو گیا ہم نے اس میں دو ٹیسپون دیسی گھیر ڈالا اور ہم نے اس کو اتنا بھونا کہ اس کی کیا ہی پیسکا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کلر اس طریقے کا ہو جانا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کو بعد میں بھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت آپ اس کو یوں کر کے چھوٹا چھوٹا توڑ لیجیے بھوننے کے بعد لیکن ہم نے اس کی لونگ الائچے اور سینی مانسٹی اور دیسی گھی سب اسی میں رہنے دیا ہے تو بہت زیادہ موٹے پیس بھی صحیح نہیں دیکھتے ہیں تو ہم یہ سب پیس اس طریقے سے توڑ لیتے ہیں تو مین ہے کہ آپ اس میں ایک چھوٹکی نمک ضرور ڈالیں تو ہم نے اسی پین میں چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ آپ اس طریقے کا اس کو بھون کے رکھیں تو ہم اسے سائ چاول ہیں ون کپ ہم نے چاول لیا ہے دو سو گرام وہ اتنی ہی آپ کو چینی لینی ہے ہم آپ کو ایک دم ایزی میتھرٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ ایک مٹھی بادام لیے تھے بھگو دیا تھا چھلکا اتار لیا ہے اور بیچ میں سے دو پیس کر لیا ہے کیونکہ زیادہ موٹا بادام بھی اچھا نہیں لگتا ہے ہم نے اس میں یہ مکس کر دیا ہے دو سے تین بادام ہم نے بچا لیا ہے تاکہ ہم اوپر سے آپ کو سجا کر دکھائیں ایک ہی مٹھی ہم نے اکھروٹ لیا ہے جب یہ خاص دش ہے تو اس میں ڈرائی فروٹ تھوڑے زیادہ ہی جاتے ہیں تو ایک ہی مٹھی ہم نے اکھروٹ لے لیا ہے ایک ہی مٹھی ہم نے گولا لے لیا ہے سوکھا ہوا کوپرا اتنا مہین کٹ کر لے تو بلکل موں میں نہیں چوبے گا ایک ہی ہم نے یہ انجیر لے لی ہے کینچی سے اس طریقے کی باریک کٹ کر لی ہے یہ بھی ہم اپنی چینی میں ہی ڈال دیتے ہیں ایک مٹھی ہم نے کاجو لیے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑے سے ہم یہ گارنیشنگ کے لیے بچا لیتے ہیں ٹوٹی فروٹی لے لیے ہیں ہم نے ایک مٹھی یہ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سی ہم گارنیشنگ کے لیے بچا لیتے ہیں وہیں ہمارے پاس ہے یہ ٹوٹی فروٹی یہ ہماری امپورٹڈ ہے آپ کے پاس نئی ہے تو خالی اس سے بھی آپ کام چلا لیں کشمش ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی garnishing کے لیے بچا لیتے ہیں یہ garnishing والی سب چیزیں اب ہم یہ ایک جگہ کر دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں mix 100 گرام خویا ہے 100 گرام اس میں ڈال دیتے ہیں 50 گرام ہم یہ garnishing کے لیے بچا لیتے ہیں اور تھوڑا سا بس یوں ہاتھ سے ہی توڑ کے دار ڈال دیں کوئے کو اور یہ جو چکن ہے اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے توڑ لیا ہے اور یہ جو پیس ہے اس اچھے سے پین بھی پوچھ لیں اس کے اندر دیسی گھی ہے آپ کا ہم یہ پورا ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ہم اب اس کو کرتے ہیں mix long ilai cheezy میں رہنے دیں آپ اور اس کے اندر ڈرائی فروٹ آپ کے پاس اس سے زیادہ ہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ آپ کے پاس دو چار بھی ہیں تو دو چار ڈرائی فروٹ کے ساتھ بھی بنا لیں لیکن ہاں یہ کھوپرا جو ہے یہ ضرور ڈالیں یہ بہت اچھا اس کے اندر دیکھتا ہے اس کو پہلے ہم mix کرتے ہیں اور ایک چڑھاتے ہیں پین بس اس کو mix کر لیا ہے ایک تپ ہمیں دودھ چاہیے گا اور دیسی گھی میڈیم فلم پہ دیسی گھی ڈال دیا ہے ہم نے چار ٹیبل اسپون لیا ہے دیسی گھی کو بہت زیادہ گرم آپ نہ کریں تو صحیح رہے گا ہلکا سا اس کو بھنے دیتے ہیں بس دس بارے سیکنڈ ہی ہوئے ہیں اسے اب ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا یہ پورا مکچر بڑھتے ہیں سب سے نیچے ہم یہ ڈال دیتے ہیں پورے میں اس طریقے سے فیلا دیتے ہیں بہت دھیان رکھیں ایک کپ دودھ ہے 100 ml ہے بس ہم یہ اتنا ڈالتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس پر لگاتے ہیں تیہ یہ ہمارے چاول ہیں خوشک سے اور بڑھیاں سے چاول ہم یہ اس طریقے سے فیلا دیتے ہیں پورے اس والے کو کپ کر کے ہم کور کر دیتے ہیں بس اب پھر ہم اس کے اوپر یہ ڈالیں گے جو ہم نے مکچر بنایا ہے ہم آپ کو ایک دم ایزی ویسے بتائیں گے جو آپ بہت آسانی سے کبھی بھی بنا لیں اس کو تھوڑی کم ہی کوانٹیٹی میں بنایں اس کو تو بڑھیا رہے گا یہ دیکھیں چینی وغیرہ اچھے سے ڈالیں اس پر اور اب لگانے ہیں پھر سے ہم چاول کی تیہ لگا دیتے ہیں اس پر بھاری تلی کا برطن لینا بھی بہت ضروری ہے سب سے نیچے ہم نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا ہے اس لئے ہم بے فکر ہیں کہ لگنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے پورے چاول ڈال دیتے ہیں میڈیم فلیم ہے ہمارا سارے چاول ڈال دیئے ہیں اور پورا ہی ہم یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اچھے سے پونچ کر ڈال دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس نے پانی نہیں چھوڑا ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کور کر دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ پانی چھوڑتا ہے سائٹ سے ہم آپ کو دکھائیں گے پھر ہم کریں گے اس کو فل فلیم تو اس وقت ہم اسے کر دیتے ہیں کور تاکہ ہماری چینی چھوڑے جلدی سے پانی میڈیم فلیم پر اسے پانچ منٹ ہو گئی ہیں دو تین بار ہم نے اس میں بیچ میں جھاک کر بھی دیکھا ہے جھاک کے دیکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہم نے دودھ ڈالا تھا وہ خوشک ہو گیا ہو تو ہم اوپر سے اور دودھ ڈالیں جیسے کہ ہم نے یہ ون کپ دودھ لیا ہے سو ایمیل کے قریب اور یہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے ہم نے صرف دو سا ٹین ٹیبل اسپون شروع میں ہی ڈالا تھا اور بس ہماری چینی نے پانی چھوڑ دیا ہے کبھی کبھی فلیم کی گڑ بڑی ہوتی ہے یا پھر چاول ڈالنے میں یا تیہ لگانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو یہ پانی اس طریقے سے نہیں نکل پاتا ہے یہ دیکھیں آپ دھیان سے یہ پانی جو ہے تو یہ اس طریقے کا اکھٹا نہیں ہوتا ہے تو آپ فوراں سے اس کے اندر یہ جو دودھ ہم نے ون کپ لیا ہے آپ یہ ڈال دیں لیکن ہمارے جیسا ہمیں پانی چاہیے تھا وہ ہماری چینی نے چھوڑ دیا ہے یہاں سے دکھا دیتے ہیں سینٹر میں سے یہ دیکھیں تو بس اب یہ والا دودھ آپ کو بلکل بھی نہ ڈالیں ہم بھی نہیں ڈالیں گے اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ اور ہم اس کو فل فلیم بھی نہیں کرتے ہیں میڈیم فلیم پر ہی اس کو پکنے دیتے ہیں جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس میں لگیں گی کم سے کم چھے منٹ پانی تھوڑا سا زیادہ دکھا ایک دم چینی نے دکھایا تو ہم نے تھوڑا سا فلیم بڑھا دیا ہے اپنا اور بس اب یہ خوشک ہونے چلا ہے یہ دیکھیں پانی خوشک ہونے دیتے ہیں اسے چار منٹ ہو گئی ہیں دو منٹ اور لگیں گی بس پانی خوشک ہونے میں یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا سب سے پہلے سینٹر میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ہے یہ دیکھیں لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں ہم سیلو فلیم کر دیا تھا ہم نے ڈرک ہے کہ کہ یہ نیچے سے لگنا جائے تو اب اس وقت ہم کیا کرتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے ریڈ کلر لیا ہے تین چار بوند لیا ہے تین چار بوند لینے کے بعد ہم نے اس سے ڈبل اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے آپ نہ لینا چاہیں تو بلکل نہ لیں لیکن یہ ہمارے بچوں کو بڑیا لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں بھی ہم نے تین چار بوند کلر لیا تھا اور ہم نے اس میں پانی ڈال دیا تھا ڈاریکٹ کلر نہ ڈالیں زیادہ ڈارک ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے یہ اورنج کلر ہے اور یہ یلو کلر بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ بڑیا دکھے دو ٹی سپون کیوڑا وارٹر ڈال دیتے ہیں اور یہ جو دیکھتے ہیں پانی ہے اس میں یا پھر نہیں یہ دیکھیں پانی ہے تھوڑا سا یہ ہمیں ایسا ہی چاہیئے تھا کیونکہ ہم اب اس کو لگانے والے ہیں دم اب ہم اسے ڈھک دیتے ہیں یہ رہا اس کا ڈھکنا بلکل اس طریقے سے ڈھک دیں اس طریقے کا بلکل فٹ ڈھکنا نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایک گیلہ کپڑا رکھ دیتے ہیں اور اس پہ بھاری سی پلیٹ اور پلیٹ پر رکھ دیجئے وزن اور اس کو سلو فلم پر چھوڑ دیجئے کم سے کم دو منٹ کے لیے اور پھر اس کے فلم کو آپ بند کر دیں اسی طریقے سے ہم اس کو سلو فلم کر دیتے ہیں اور دو منٹ پکنے دیتے ہیں ہو گئی ہے ہم اپنے فلم کو بند کر دیتے ہیں ہم نے فلم بند کر دیا اس کو کرتے ہیں ہم ڈش آؤٹ چار منٹ بار دکھاتے ہیں بس اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ جو ہم نے گارنیشنگ کے لیے بچائے تھے اسے یہاں رکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں گرم گرم ہی ہوتا ہے یہ ڈش آؤٹ جس وقت آپ نے اس میں دم لگایا تھا یہ ڈھکنا ڈھکا تھا اسی وقت آپ اس میں یہ ایک چمچ گھی بھی ڈال دیجئے ہم بھول گئے تھے تو ہم نے سوچا باد میں آپ کو بینہ دکھائے ڈالنا صحیح نہیں رہے گا تو یہ ہم نے آپ ڈال دیا ہے بس آپ اس کو اس میں نکالتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے میکس کر لیجئے یہ دیکھیں یا پھر بس سیدھا اس میں نکالتے ہیں پہلے اس سائٹ سے اچھے سے اچھے بڑیا طریقے سے آپ اس کو نکالیں بس یہ ڈال دیتے ہیں ہم نے تو اس میں اتنے سارے ڈرائی فروٹ بچائے تھے کہ ہم یہ گارنیشنگ میں باد میں ڈالیں گے لیکن یہ تو خود ہی اتنا اچھا دکھ رہا ہے تو دیکھیں کون سے ڈالتے ہیں اور کون سے ہم اس میں سے بچاتے ہیں خویا نہیں دکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس میں یہ خویا ڈال دیتے ہیں موٹا موٹا اس طریقے سے ڈال دیں آپ یہ خویا یہ ڈال دیتے ہیں کاجو تھوڑے سے ہی ڈالیں گے بس ہم یہ ڈرائی فروٹ اور یہ خوپرا تو ضرور ڈال دیں یہ تھوڑا سے چکن رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر تاکہ آپ کو یاد رہے کیونکہ فوٹو میں بھی تو دکھنا چاہیے تو یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے بنائیے ہمارے طریقے سے بنائیے بنانے میں بہت زیادہ مشکل تو خیر نہیں ہے لیکن آپ اسے ضرور سے بنائیں کیونکہ یہ اتنا اتنا سا ہی کھایا جاتا ہے تو بہت تھوڑا سا ہی بنتا ہے تو ضرور بنائیے اللہ حافظ